مولانا مولانا مارے تو مولانا مار سکتا ہم حاضر ہیں اس وقت شہرہ افاق پروڈیوسر جناب سرور بٹی صاحب کے ساتھ سرور بٹی صاحب کا جو تعرف ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے مولاجٹ شہرہ افاق فلم ہے ان کی چنور یام سپر ہٹ فلم ہے اس کے علاوہ ایک بازار حسن جو بہت تھی عالی پاکستانی جو کلاسک فلمیں ہیں ان میں شمار کی جاتی ہے حق مہر ہے ایک فلم ان کی کئی فلمیں ہیں جو انہوں نے پروڈیوس کی تو آج ہم سرور صاحب آپ کے پاس جو آئے ہیں اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جی ایک بہت بڑی فلم دل لیجنٹ آف مولاجٹ بن رہی ہے بلکہ بن گئی ہے مکمل ہے اور انہوں نے اس کا ٹریلر جاری کر دیا ٹیزر جاری کر دیا اور اس کے بعد عید الفطر پہ انہوں نے نمائش کا اعلان کر دیا ایس پنجاب دا ہور ایک تھم سی نوری نت سداوے نتان چو جیڑا بزد لبے اپے مار دا جاوے دشمن پھڑ پھڑ مارے جیڑے اکھ دے بن جاوان روڑے نوری نت دی دیشت وگ دے دریا پچھے موڑے بجھی اگوچ دبیا ہورے کتھے رکیا شولا پتر سی ایک جٹدہ یارو نا سی جستہ مولا کوٹ نے یہ آرڈر دیا کہ جی یہ تا حکم سانی اس کے ریلیز پہ پابندی ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کے سوچ کے اور خبروں میں لوگ بڑے بڑے لوگ دنگ رہ گئے کہ سرور بٹی صاحب نے اتنے بڑے لوگ کیونکہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کے فلم پہ پابندی لگی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور آپ اپنی جگہ رائٹ ہیں یا رونگ ہیں ظاہر ہے لوگوں کی طرف سے یہ بہت مختلف آرہی ہیں لیکن آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں شاکر بھائی پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں اور اس بات کو میرے سے میرا موقف لینے کے لئے آئے ہیں اور اللہ آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازے میں پہلے بھی آپ کو بڑا آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی سکہ بند خبریں چھاپتے ہیں اور وہ خبریں جن پہ یقین کیا جا سکتا ہے وہ آپ نے چھاپی ہیں اور مجھے بھی آپ نے میرا موقف ہمیشہ اچھے طریقے سے چھاپا ہے جیسے آپ نے وہ ہائلائٹ کیا تھا کہ میری طرف سے اس کو فواد خان کو ہمارا کیا نہیں حکمت کو جو ماہرہ خان ہے اور وہ حمامہ ملک جو ہے اور وہ جو حمزہ علی عباسی ہے وہ آپ نے ہائلائٹ کیا تھا کہ ان کو کوٹ کی طرف سے نوٹس جاری ہوئے اور وہ بالکل سچا آپ نے لکھا تھا ہم نے کوئی اس میں غلط بیانی نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں میں پاکستان کا وہ آل ٹائم ریکارڈ اولڈر فلم میں کروں کہ جس کی فلم سے زیادہ پاکستان میں کسی کی فلم ہٹ نہیں ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی فلم کا اکیلا سولو مالک بھی ہوں انویسٹر بھی ہوں کریئیٹر بھی ہوں میں اس کا کریئیٹر بھی ہوں آئی ایم ناٹ اونلی اے فائنانسر آئی ایم کریئیٹیو پوڈیوسر اور یہ فلم جو ہے یہ میری کریئیشن ہے آجتہ آجتہ یہ جب میں نے اس کی کہانی ناصر عدیب کو سنائی یا اور بہت سے بندوں کو سنائی تو ہر کسی نے کہا یار یہ تو نوے فیصد مکمل ہے یہ ناصر عدیب کے اپنے لفظ تھے تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں رائٹر بننے نہیں آیا یہ سارا کچھ میں آپ کے نام لگا دوں گا لیکن آپ نے مجھے سیٹسفائی کرنا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں جیسا بنانا چاہتا ہوں آپ پہلے ویسا لکھو گے اس نے لکھا اور اس کو میں نے مو مانگا محافظہ دیا اور اس کے بعد مصطویٰ قریشی نے مو مانگا محافظہ لیا سلطان رائی نے مو مانگا محافظہ لیا آسیا نے چکوری نے ہر ایکٹر کو جو اس نے ڈیمانڈ کیا میں نے وہ دیا اور میں نے دو ماہ چھبیس دن میں چھاسی دنوں میں یہ فلم مکمل کی وہ کام میں نے اس طرح لیا کہ میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میرے پاس صلاحیت کتنی ہے اور ان کی بیسٹ ایبیلیٹیز کو میں نے یوز کیا اور اس کا ریزلٹ اللہ کریم نے مجھے دیا اور میں نے وہ فلم گورنمنٹ آف پاکستان سے انکٹ پاس کروائی ایک فٹ میں نے کٹنگ نہیں اس کی کرنے دی اور وہ فلم چلی تو اس نے پورے ملک میں چینج دے دیا اور وہ جو تبدیلی آج عمران خان بات کر رہا ہے یہ فلم انڈسٹری میں یہ تبدیلی میری طرف سے آئی تھی اور اللہ پاک کا شکر ہے وہ تبدیلی اب تک کنٹی نیو کر رہی ہے اس کا ثبوت یہ لاشاریوں کا برک بھی ہے کہ وہ اس کے سوا کسی اور چیز کو اس اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ وہ انہوں نے میری مولا جات کو پکڑ لیا اور اگر کراچی کے کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کیا جا رہے ہیں اور فلم میکنگ ساری کراچی میں شفٹ ہو گئی ہے کیوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ چاہے اس وقت مجھے ان پہ بھی تھوڑا سا ہے کہ وہ انڈین انفلوینس کے انڈر اس کے شیڈو کے انڈر کر رہے ہیں چاہیے یہ کہ وہ اپنا کام کریں ان کا کام جو ہے وہ اگر اپنا کریں گے تو انڈیا ان کو بھی کاپی کرے گا میری آر فلم کو انڈیا نے کاپی کیا ہے پاکستان اب تک میرے سیٹ کی ہوئے ٹرینڈز پہ چل رہا ہے تو انہوں نے جو کیا ہے وہ اصل میں یہ چوری سینہ زوری کہ جی ہمیں کون پوچھ لے گا ہمیں کون پکڑ لے گا تو یہ اسی تکبر کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اگر یہ میرے پاس آ جاتے اور میرے پاس آ کے مجھے کو ریکویسٹ کرتے میرے پاس آ کے مجھ سے رائٹس لیتے یا مجھ سے آ کے کوئی ریکویسٹ کرتے یا کوئی ان کے پاس اہم کوئی چیز تھی تو وہ مجھے یہ بتاتے تو ہو سکتا ہے میں ان کی فلم پہ انویسٹ کر دیتا کیونکہ میرا یہ کام ہے میں نے آج تک ساری فلمیں خود اکیلے نے پروڈیوسٹ کی ہیں ان کی تو پروڈکشن میں پتہ نہیں کتنے پروڈیوسر ہوں گے نام میرا بیج رہے ہیں کریکٹر میرے بیج رہے ہیں اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں میں لالچی ہوں اور میں پتہ نہیں ان سے کچھ لینا چاہتا ہوں آج جتا اچھا میں نے میں نے اس سینس میں آپ سے کہا تھا مضبوط لوگ ہیں کہ دیکھیں اس طرح کا کوئی ان کے کرپشن کا تو الزام نہیں ہے جس طرح سے آپ نے مختلف سیاست سر بہت بڑا کرپشن کا الزام ہے لیکن دیکھیں یہ اس کا باپ جو ہے یہ بلال کا لاشاری اس کے نیب میں کیسز ہیں اس کے ایف آئی اے میں کیسز ہیں یہ آج آپ کی زبانہ اس کا نام آئی سی ایل میں ڈالا ہوا ہے لاہور کی ایف آئی اے کے آفس نے یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا چپرنا مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کمیشنر رہ چکے ہیں یہ بہت بڑے افیسر رہے ہیں لاہور کے ڈی سی رہے ہیں پھر جب یہ سی ڈی اے کے چیرمین رہے ہیں تو انہوں نے بارہ افیسر نے جن کا ہیڈ یہ تھا انہوں نے پچیس ارب روپیان لوٹا ہے سی ڈی اے میں ہوتے ہوئے کچھ عرصے الہمرا میں بھی رہے ہیں الہمرا کے چیرمین بھی رہے ہیں اب یہ دو جگہوں پہ یہ بڑی اہم پوسٹنگ پہ ہیں مثلا یہ لاہور وال سیٹی میں ہے آفٹر ریٹائرمنٹ اس وقت بھی وہ ڈی جی ہے تو ان کے پاس کیا ایسی گدر سنگی ہے کہ یہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر کیسز بھی ہیں ایف آئی اے میں بھی ہیں ادھر بھی ہیں میرے بھی دو کیس ایف آئی اے میں ان کے اوپر بھی ہیں ایف آئی اے میں ہیں ان کے ابھی پرسوں نوٹس جاری ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایک سلٹیفکیٹ لیا ہے اور اس نے فراڈ کرتے ہوئے وہ سلٹیفکیٹ ان لیگلی جاری کیا ہے اور اس کے خلاف بھی میری ریٹ ہے آئی کوٹ میں کہ اس نے کیوں جاری کیا ہے یہ سرٹیفکیٹ اور وہ اللیگلی جاری ہوا ہے تو بات یہ ہے میرا بھائی میں کوئی کسی کو نہ میں بلیک میل کرنا چاہتا ہوں نہ میں کسی کا دھونس اور دھاندلی اور جبر اور ظلم میں اگر برداشت کروں گا تو پھر میرے مولا جٹ بنانے کا کیا مقصد ہے اور فلم کی کہانی کیا ہے کہ غریب بچی جس کے سر سے چادر اتاری جاتی ہے وہ تھانوں میں جاتی ہے انصاف نہیں ملتا وہ گلیوں میں جاتی ہے بازاروں میں جاتی ہے پنچائتوں میں جاتی ہے اسے انصاف نہیں ملتا جب وہ مولا جٹ کے گاؤں میں آتی ہے تو اس کے سر پہ چادر بھی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو انصاف بھی ملتا ہے اور وہ پھر اس پہ اس کا وہ بڑا عالی گیت تھا جو نور جانے گایا تھا بڑا ہٹ ہوا روے مانتے غرور آج ہسے مجبور پہلوں کی آکھن چلی وہ آج ظالمہ میں نچانگی آج ہسے مجبور روے مانتے غرور آج ہسے مجبور روے مانتے غرور آج ہسے مجبور روے مانتے غرور آج ہسے مجبور سے وہ رول کروایا تھا رول رکھ سے بسمل ہے وہ ناچتے ناچتے خوشی اور غمی کے غم کے ملے جلے جذبات کو انڈ تک پہنچا کے وہ بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی یہ جو مولیجڈ فلم ہے یہ ایک کوئی سچا واقعہ ہے یہ کیا ہے شہر کی کہانی ہے کسی گاؤں کی کہانی ہے یہ تھوڑا بتائیں کہ یہ یہ کوئی سچی کہانی ہے ہاں یہ شاکر بھائی میری کریئیٹیو سبجیکٹ ہے کریئیٹیو کہانی ہے لوگ کیونکہ حقیقت کے بڑی قریب ہے اور ایک ہوتا ہے نیچرل ہونا ایک ہوتا ہے سپر نیچرل ہونا یہ سپر نیچرل کہانی ہے ہمارے ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی یہ ریو ریپریزنٹیو کہانی ہے یہ اصل کردار بھی لگتے ہیں اور کلاسیکل بھی لگتے ہیں اور یہ پورے پنجاب کے پنجاب میں جو کلاسیکل کریکٹر ہیں اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو انصاف دینے والا طبقہ ہے وہ سارا مولا جات کا فین ہے اور جو لوگوں پر ظلم کرنے والا طبقہ ہے وہ نوری نات کا فین ہے کہ یار اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ایک نوجوان بچہ ہے وار فلم ایک بنا چکا ہے بہت سپریٹ فلم تھی اس کی اور یہ بھی کریٹیو بچہ ہے جس کا نام ہے بلال لاشاری عوام نے پسند کی تھی اس کی فلم تو کیوں نہ جانے دیں چھوڑ دیں مطلب وہ فلم بہت اچھی بنا سکتا ہے اس کا پرومو اچھا ہے ٹھیک ہے اس کی غلطیاں ہیں سب کچھ لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک اچھا ڈریکٹر بعد میں پاکستان کے لیے فلم نہ بنائے تو تھوڑا سا ہے ایسی کوئی گنجائش کہ آپ معاف کر دیں یہ جب اس نے وار بنائی ہے ملال نے میں نے جیم خانہ میں اس وقت اس کا باپ اس کا چیرمین نہیں تھا میں نے اس کو جیم خانہ میں آنر کیا اس کو کھانا کھلایا اور اس کو ریسپیکٹ دی اور اس کو اپریشیٹ کیا اور ساتھ اس کو اس نے انانس کی ہوئی تھی اب میں مولا جات بناوں گا میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا بیٹے یہ میری لائف ٹائم کی اچیومنٹ ہے میری پروپلٹی ہے میری یہ سٹیٹ ہے مولا جات is not a film only that is my state and that is god gift for me یہ اللہ کا مجھے انام ہے یہ مولا جات میرا وہ بیٹا ہے جو مجھے بیوی کے بغیر اللہ نے دیا ہے یہ میرا creative child ہے اور میری میری لائف کا وہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے میں نے کہا آپ جو بھی سوچا ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ discuss کریں اور violation نہ کرنا میری اجازت کے بغیر نہ بنانا یہ بنانے سے پہلے جب میں نے اس کو منع کیا ہے اور پھر یہ violation کرے تو پھر بتائیں میں اس کے لیے کیا کروں ٹھیک ہے نا اس نے مجھے مجبور کیا ہے اب اس کے باپ کو بھی میں نے روکا میں نے کہا تمہارے بیٹے سے بات ہوئی تھی وہ باز نہیں آیا تو میرا اچھا دوست رہا ہے تو ملک اور قوم کو سرو کر رہا ہے سروینٹ آف قوم رہا ہے اور ڈی سی کے طور پہ یا اور офیسر رہا ہے تو میں نے کہا اپنے بیٹے کو روکو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی بلاؤں گا آپ نے بہت اچھا کیا ہے آپ نے مجھے آ کے وقت سے پہلے بتایا ہے اور میں امارا حکمت کو بھی بلاؤں گا ناصر عدیب کو بھی بلاؤں گا اور زوریز لاشاری اس کا بھائی جو ہے سینماوں کا مالک ہے اس کو بھی بلاؤں گا اور آپ سے ڈسکاس کریں گے اور آپ سے اجازت لیں گے لیکن اس نے بھی violation کی اس نے نہیں وہ خیال لکھا میں نے اسے کہا کہ یہ اچھا نہیں لگتا میں آپ لوگوں کے خلاف FIA میں جاؤں یا کوٹس میں جاؤں یا پولیس میں جاؤں یا میں حکمرانوں کو کہوں کہ یہ بے انصافی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ تو آپ اس بات کو اس پہ باز آ جاؤ اس نے وعدہ کیا کہ بیٹھیں گے سٹنگ کریں گے بات کریں گے اس کے چار دن بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ چھپوا دی ایکسپریس ریبیون میں ناصر عدیب کی طرف سے کہ آئی ایف سولڈ دا رائٹس آف مولا جٹ ٹو بلال لاشاری اینڈ امارا اکمت اوریجنل رائٹر ناصر عدیب اب مجھے ایک بات بتائیں ہم آپس میں بیٹھے ہیں بھائی ہیں آپ کا اخبار جو ہے آپ اس کے لئے انٹرویو کر رہے ہیں یہ کیمرہ میں نہیں کر رہے ہیں یہ آئے ہیں اس کے آپ مالک بن گئے ہیں کسی اخبار میں اتنے اتنے بڑے رائٹر لکھتے ہیں وہ حسن نصار ہے یا شاید مسود ہے یا بڑے بڑے رائٹر ہیں جو بھی وہ لکھتے ہیں کیا وہ اخبار کے مالک بن جاتے ہیں وہ اخبار کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے سیل کر دیا ہے اخبار کیونکہ میں رائٹر ہوں لہذا میں اخبار کو سیل کر سکتا ہوں بھائی تو وہ ایک ساڑھے سات ہزار کا اس وقت رائٹر تھا میں نے رائی کو ستر ہزار دیا پھر تو وہ وہ زیادہ مولا جات کا مالک ہے اور مصطفہ قریشی کو ستر ہزار دیا اس ٹائم جس نے جو مانگا میں نے دیا اور اس سے کام لیا اور میں نے اب اللہ کے فضل سے میں اس کا رائٹر بھی بہائی ہوں قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سینماتو گرافک ورک فائنل فلم میں ڈھل جاتا ہے تو اس کا آثر بھی پوڈیوسر ہوتا ہے یہ قانون ہے تو ان کو میں نے اس لیے پکڑا کہ یہ میری میں میرے پاس سینسر سرٹیفکیٹ دوہزار چوبیس تک انٹیکٹ ہے اور فیڈل گورنمنٹ کا جاری کر رہا ہے میرے پاس آئی پیو سرٹیفکیٹ وہ بھی میرے پاس ہے ٹریڈ مارک بھی میرے پاس ہے اس کا ڈسٹیبیوٹر بھی میں اکیلا ہوں فار لائف ٹائم میں نے اس کے رائٹس ہی کسی کو نہیں دیئے کسی قسم کے میں اس کو سب کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس کو گائے بگائے اس پکچر کو جب بھی ریلیز کرتا ہوں اس کو پبلک اپریشیٹ کرتی ہے اور مجھے مجھے پیسہ ملتا ہے تھرو اوٹ میں انکم ٹیکس پیئر ہوں یعنی میں لا کے مطابق لا فلی زندگی میں گزار رہا ہوں تو میری چیز پہ کوئی بندہ بغیر اجازت کے قبضہ کر لے یہ انٹیلیکچول پراپلٹی سے کہتے ہیں اس کے لیے آئی پیو بنا ہوا ہے جو سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے وہاں سے میں سرٹیفائیڈ ہوں اسی طرح سینسر بورڈ ہے اس نے میرے نام پہ سرٹیفکیٹ جاری کیا اسی طرح آئی پی ٹی ٹریبنل بنا ہوا ہے کوٹ بنی ہوئی ہے سپیشل اس میں ہائی کوٹ کے جاج کے رینک کا جاج ادھر بیٹھا ہوا ہے اس نے میرے آق میں فیصلہ دیا ہے ہائی کوٹ کے ججوں نے میرے آق میں فیصلہ دیا ہے تو میرا بھائی یہ میں جو کر رہا ہوں یہ ایک ایک پرنسپل سیٹ کر رہا ہوں اس ملک میں کہ کسی بندے کے انٹیلیکچول پراپلٹی رائٹس جو ہے کوئی بندہ بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا یہ پاکستان میں کہہ پہلا پہلا کیس ہے یہ کوٹ کچہری کے جو معاملات ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کیونکہ اس پہ ٹائم بھی صرف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ اگر زریز لاشاری یا بلال لاشاری یا کامران لاشاری صاحب آپ کے پاس آئے ہیں اور کہیں کہ ہم آپ کو اتنی رقم دیتے ہیں آپ اپنا یہ کیس بٹرو کر لیں اور ہمیں اسی نام سے مولجٹ کے ہی نام سے دل ایجنڈ آف مولجٹ کے نام سے ہمیں فلم یہ ریلیز کرنے دیں تاکہ عید پہ وہ فلم آسانی سے ریلیز ہو سکے تو کیا اس طرح کا کوئی کوئی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے میری بڑی توہین کی ہے انہوں نے میری انسلٹ کی ہے پہلے تو یہ میڈیا میں آکے مافیاں مانگیں گے کہ میں مالک ہوں اور تم میری چیز چوری کر رہے ہو تم چور بھی ہو تم اس کے وہ بھی ہو جو کاپی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں پلیجرائز کرنا اور میرے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہو اور اوپر سے تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو جی یہ پیسے لینے کے لیے کر رہے ہے یہ وہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور پاگل کے پترو جتنا پیسہ میں نے دیکھا ہوا ہے تم تو ویسا خواب نہیں دیکھ سکتے میری جو انہوں نے انفرنجمنٹ کی ہے میری عزت پہ عرف لائے اور وہ جو حمزہ علی عباسی ہے وہ دو ٹکے کا آدمی ہے وہ میرے کریکٹروں کی کاپی کر رہا ہے نوری نت بنا پھرتا ہے اور مجھے ہی کہتا ہے جی وہ کوئی ہے جی اور وہ کوئی پیسے کے لالچ میں لگا ہوا ہے اور جو اصل مالک ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے وہ اگر پیسے کی بات کرے تو وہ غلط ہے اور تم اگر پیسہ کماؤ چوری کے ذریعے اور اس کی کپیاں کر کے تو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں بڑا عالی آدمی ہوں اگر یہ بندے کے پتر بنیں گے یہ معافی مانگیں گے تو میں دیکھوں گا یہ خلوط سے مانگ رہے ہیں یا مجھے وہ میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اگر انسان کے بچے بنیں گے تو میں ان کے لئے بڑا لحاظ رکھتا تھا اور اب بھی یہ اگر مجھے اخلاقی طور پہ بھی اور جو میرا رائٹ بنتا ہے وہ میرا رائٹ دینے پہ تیار ہوں گے تو میں پھر میں سوچوں گا کہ ان کو رائٹ دینا ہے ان کو معافی دینی ہے یا نہیں دینی کیونکہ یہ پبلک میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیز آتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم پہلے جب یہ فلم سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت کچھ رقم کی آفر کی تھی انہوں نے کہ بھئی آپ یہتنے پیسے لے لیں اور اس کے بعد ہمیں یہ فلم حوالے کر دیں تو شاید کہتے ہیں کہ آپ مانے نہیں تھے تو اس وجہ سے وہ پھر بات آگے بڑھتی چلے گئی انہوں نے بہت ایزی لیا لیکن اب ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے ایک تو یہ سوال دوسرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے کیسز جیسے یہ کیس ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ فلم کو عید پہ آرڈر لے لیں ٹھیک ہے تو کیا آپ اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے اور اپنے جو بھی فیصلہ ہے اس کا دفاع کریں گے کہ یہ پیسے دینے کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے بڑی کوشش کی ہے کہ میں پیسے لے لوں لیکن پیسے کیا دیتے ہیں کہ میری پروپٹی ہے اس کی قیمت میں نے بیچنے پہ رکھی نہیں ہوئی میں نے بیچنے پہ لگائی نہیں ہوئی اور یہ چاہتے ہیں کہ بیچنے پہ نہیں بھی لگائی تو ہمیں آپ ضرور بیچیں میں نے انہیں کہا ہے بھئی میں بیچنا چاہتا ہی نہیں اور اگر تم پیسے دینا چاہتے ہو پیسوں سے تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے سر کہ انہوں نے میرا پلوٹ یا میری زمین یا میرا رکبہ خریدنا تھا تو پہلے میرے مجھے پیسے دیتے میں ان کو ریجسٹری کر کے دیتا پھر یہ اس کے اوپر بلڈنگ بناتے انہوں نے انہوں نے میرے پلوٹ پہ ناجائز قبضہ کر کے اوپر بلڈنگ بنا رہے ہیں اور مجھے چاہتے ہیں جی ہماری قیمت پہ آپ اپنا پلوٹ میں دیں یعنی یہ اس میں سے سو دو سو پانچ سو کروڑ کمائیں اور مجھے یہ کہیں کہ جی آپ کو یہ ہم پی نٹ دیتے ہیں آپ کی پرابلٹی کا یہی تو میں نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ میری پرابلٹی اللہ کے فضل سے جتنا میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہے آپ کو پتا ہے کتنا ٹیکس دیا ہے میں نے دو سال میں اس وقت ڈیڑھ سو پرسنٹ ایک سائز ٹیکس تھا ٹکٹ کے اوپر آج ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے جی نا ان دنوں جب یہ مولاج ریلیز ہوئی یا آپ کی اور بھی فلم ہے ان دنوں ریلیز ہوئی جی سر ڈیڑھ سو پرسنٹ ٹیکس تھا اور یہ میں نے اس وقت ساڑھے چودہ لاک کی فلم بنائی تھی اور ساڑھے چار کروڑ روپیہ صرف پنجاب گورنمنٹ کو میں نے ٹیکس دیا تھا تو ساڑھے چار کروڑ کی اس وقت ساڑھے چار سو مربع زمین آتی تھی امریکہ میں تو اس کی پرابلٹی رائٹس کے بڑے اپنا سخت قانون ہے امریکہ میں لندن میں کوئی بندہ ایسا کرے یا کوئی توہین نے عدالت کرے یہ توہینے عدالت بھی کر رہے ہیں کوٹ نے ان کو روک دیا کہ تم مولا جٹ کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے تینوں سینسر بورڈز کو روک دیا یہ میں دیتا ہوں فیصلے دکھاتا ہوں آپ کہ تینوں سینسر بورڈز کو روک دیا کہ تم مولا جٹ کا ٹائٹل کا سرٹیفکیٹ نہیں دوگے ٹھیک ہے جی ان کو روک دیا کہ تم اپلائی نہیں کرو گے ناصر دیب کو بھی روک دیا کہ تم یہ ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے اس کا مالک محمد صرور بھٹی ہے کوٹ سے کوٹ میں ہم نے کنٹیپٹ کا اپلیکیشن موو کر دی ہے اب ہائی کوٹ نے ان کو جب ہم نے ہائی کوٹ میں رٹ کی ہے تو ہائی کوٹ کے جج نے ایک ایک چیز کو چیک کر کے تو اس نے کہا ہے کہ کسی قسم کی یہ illegality اور unauthorized جو بھی ہم نے کہا ہے نا وہ ہر چیز کو انہوں نے appreciate کیا ہے اور ان کو روک دیا کہ you are restrained کہ کوئی illegality آپ کمیٹ نہیں کریں گے پھر انہوں نے یہ جو نام رکھا the legend of مولا جٹ بھئی مولا جٹ سے تمہیں روکا ہے the legend آپ کہتے ہو مولا جٹ تو the legend کس کی product ہے ان کی تو ابھی آئی نہیں وہ تو ابھی legend نہیں بنی legend تو میری product ہے اور similar title ملتا جلتا title جس کا مطلب مولا جٹ ہی نکلے وہ یہ use نہیں کر سکتے اور اللہ کا کرم ہوا کہ اس ipo نے ان کا title refuse کر دیا ان کو title دینے سے the legend of مولا جٹ کا title دینے سے ان کی درخواست انہوں نے reject کر دیا اور اب ان کا certificate بھی وہ جو illegal trailer کا certificate جاری ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ court سے reject ہوگا کیونکہ ہمارا اس پہ پہلا حق ہے اور یہ مولا جٹ کا title court نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح ان کے actor جو ہیں وہ بھی ان پہ بھی case ہے ان کے director پہ producer پہ اور جو کامران لاشاری illegality is commit کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی case ہے اور جس بندے نے ان کو ایک fraudulent طریقے سے illegal certificate جاری کی ہے ان کو copyright کا اس کو challenge کر دیا ہوا ہے court میں اور اس کی personality ہے وہ بھی admit ہو گئی ہے rate ایک تو یہ کہ یہاں خاص طور پہ میں گزشتہ چھ ماہ میں میں نے دو تین visit کیا ہے لاہور میں تو وہ یہ کہتے ہیں جو film کے لوگ ہیں اب میں کسی کا نام code نہیں کروں گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی سرور صاحب نے خامہ خان جو ہے وہ پھڑا بنایا ہوا ہے ایک بچہ ہے اس کو کرنے دیتے کام کیوں نہیں کرنے دے رہے اور ٹھیک ہے اب اگر وہ بھی وہ بھی تو film نہیں بنا رہے ہیں ایسا کیوں مطلب کر رہے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا آخری سوال یہ ہے کہ مولجٹ اب انہوں نے ٹریلر لانچ کر دیا سب کچھ ہو گیا لیکن اگر وہ فرض کریں وہ پورا نام ہی وہ چینج کر دیں فلم کا تو کیا پھر وہ court انہیں اجازت دے گی آپ کچھ مطلب اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا نہیں صرف ٹائٹل نہیں ٹائٹل کے نام پہ انہوں نے اب تک تیس پینتیس کروڑ روپیہ لوگوں سے بٹو رہے ہیں ہمارا اکمت سے اور پہلے دو پڑیوزہ تھے انہوں نے وہ پیسہ لیا ہے کس نام پہ کس کو بیچا ہے مولجٹ کو مولجٹ کے کریکٹروں کو جس کی ملکیت نام بلاللہ شاری کے پاس ہے نہ اس کے باپ کے پاس ہے چیز میری ہے اس کو یہ کیوں بیچ رہے ہیں لہذا یہ نہیں بنا سکتے ہیں یہ انہوں نے میرے صرف ٹائٹل استعمال نہیں کیا یہ میرے کریکٹر بھی یوز کر رہے ہیں جو نہیں کر سکتے میرا کپی رائٹڈ میٹیریل ہے یہ میرے ڈائلوگ بھی استعمال کر رہے ہیں جو نہیں کر سکتے میری چیز کو چھوڑیں مثلا انہوں نے وار بنائی ہے سر میں نے وار پہ کوئی کلیم کیا اپنی فلم نئی بنانے آ رہا ہوں یا میرے جیسے اور پوڈیوسر آئیں گے تو وہ اریجنل فلمیں بنائیں گے جیسی فلمیں انڈیا نہیں بنا سکتا ہمیں کپی کر کے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا ہماری ہیر رانجہ جیسی وہ ہیر رانجہ نہیں بنا سکا ہماری عمراء جاندہ جیسی وہ عمراء جاندہ نہیں بنا سکا ہماری مولا جاندہ جیسی وہ مولا جاندہ نہیں بنا سکا کاپی کرنے کے باوجود ہماری نوکر ووٹی دا جیسی وہ اپنی فلم ویسی نہیں بنا سکا کتنی فلمیں ہیں سرور بٹی صاحب کے جو کومنٹس تھے وہ لیے ان کی بات بڑی واضح طور پر انہوں نے ہمیں سمجھائی بلکہ یہ کچھ ڈاکومنٹس بھی سامنے پڑے ہیں انہوں نے ثبوت کے طور پر انہوں نے فوری وہ رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس کو چیک کر لیں اس کو دیکھ لیں یہ کوٹ کا آرڈر ہے تو بارال بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سرور بٹی صاحب تو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی